بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے یہ بڑے حسین و جمیل خوبصورت و شاندار آدمی تھے نہائی تم دالباز صاف پہنی ہوئے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو اولا گلے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چار سال تھی بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ موجود ہے اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ شوک حرم ہے مسکرا رہی ہے البدہ چہرے پر کچھ اثر ہے ان سے پوچھا بیٹا کیا ہوا کون آدمی تھے وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے اور کہاں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دولوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا پھر گوش کا ایک لوتھرا گل نکالا اس کو شیر کر سیاہ دانا اس میں سے نکالا صاف پانی ان کے پاس تھا اسی دویا پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی بلکہ تھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک ملوم ہو رہی ہے حضرت حلیمہ اور حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکارہ پیار کیا سینے سے لگا کر گھر لے آئے دوسری بار چکے صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دس سال کی عمر میں پیش آیا یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خبان اور دلائر ابھی نئی بغیرہ میں مذکور ہے جب دوسری مرتبہ شکے صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظہ دا ہو کر جلدی سے اپنی وعدہ کے پاس کرے گئے اور سارا ماجرہ بیان کیا آپ کی وعدہ چونکہ یہ بات جاتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا اللہ نے ایسا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو دنیاوی ہواہشاہ سے پاک کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور گودوں کی پجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راک کے تیسرے پہر گارے ہرانے تشریف دے جاتے اور اللہ کی یاد اور تصویم میں مصروف رہتے حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک چالس برس ہو گئی اور وہ مبارک دن آہی گیا جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائے اور پہلی وحی کا نزول ہوا یہ ستائیس رجب کی مبارک رات کیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ترخائی حصے میں گارے ہرانے عبادت میں مصروف کے ایک اچانک جبرین علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاہ کیا اسے آبے زمزم سے تین مرتبہ دویا تب ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے ہوں سے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی جواب دیا جبرائیر علیہ السلام نے تیسری مرکبہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے آپ نے پھر وحی جواب دیا اس کے باج برائیر علیہ السلام آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے یہ پہلی وحی کا بیان تھا اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر مرزہ تاریخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کی عمر چالیس پرس تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت حدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اور دو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ نہ ہوں آپ ہمیشہ گریب و جتیموں کی مدد کرتے ہیں خمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تئیس سال تک جاری رہا اس عرصہ میں اللہ نے وہی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک میں نازل فرمایا جوتری مردمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک و مراج کی رات میں سفر ملا سے پہلے آب زمزم سے دویا گیا تھا دوستو یہ تھے سکے صدر کے واقعات پہلی مرتبہ شکے صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور حیالات سے محبوظ رہے جن میں بچے مطلع ہو کر کھیل پودو شراطوں کی طرف مائد ہو جاتے ہیں دوسری بار دس پرس کی عمر میں شکے صدر ہوا تاک جوانی کی پر اشوب شہوتوں کے احترام سے آپ پہ خوف ہو جائے تیسری بار گارے ہیرہ میں شکے صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب میں سکینہ بر دیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی الہی کی عظیم اور قرآن بوجھ کو برداشت کر سکیں چوتھی مرتبہ شب محراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاہ کر کے نور و حکمت کے حضانوں سے معمول کیا گیا تاکہ آپ کو آپ کے کلم مبارک میں اتنی وسط اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدارِ الہی کی تجلیوں اور قلامِ ربانی کی حیبتوں اور عظمتوں کے متخمل ہو سکیں سبحان اللہ